اسلام علیکم فرینڈز امیدار سب خیریر سے ہوں گے ایٹوز ایٹ کار سسٹم میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اہم ٹوپک انجن کولن ٹیمپریچر سینسر کے بارے میں بات کروں گا جسے ہم ایسی ٹی سینسر بھی بولتے ہیں آپ کے ساتھ اس کی وائرنگ شیئر کروں گا یہ انجن کے اندر اپنا کیا کام سال انجام دیتا ہے یہ شیئر کروں گا اور اس سینسر کا فیو لیوریج کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو لاس تک پانچ کریں تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھے فائدہ سلو تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اور آپ کو دیکھے فائدہ سلو یہ اب اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی ٹی سینسر ہے اور یہ انجن کے اندر اپنا کام یہ سر انجام یہ دیتا ہے کہ یہ انجن کا تیمپریچر کتنا ہے یہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے پھر کمپیوٹر اس کی آؤٹپورٹ میں کیا کرتا ہے ایک تو ریڈیٹر فین آٹو آن کرتا ہے اور دوسرا میٹر کو سیگنل دیتا ہے کہ انجن کتنا گرم ہو رہا ہے کہ انجن کا تیمپریچر کتنا ہے جسے ہم سینس کر سکتے ہیں ہیٹ گیج سے جسے ہم سینس کرتے ہیں وہ کمپیوٹر ہی سینس کرتے ہیں میٹر کو کہ انجن اتنا گرم ہو رہا ہے اور کمپیوٹر کو سینگنل کون دے رہا ہوتا ہے وہ تیمپریچر سینسر اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سینسر کا فیول ایوریج کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ سینسر کا فیول ایوریج کے ساتھ بہت زیادہ اہم تعلق ہے جب ہم صبح صبح گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی پٹرول زیادہ لیتی ہے وہ پٹرول زیادہ کیوں لیتی ہے جب ہم صبح صبح گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ گاڑی کے انجیکٹرز میں پلز زیادہ کر دیتا ہے تاکہ انجن جلدی جلدی سے وام اپ ہو جائے اور جیسے جیسے انجن وام اپ ہوتا ہے یعنی گرم ہوتا ہے تو گاڑی کی ایوریج سٹیبل ہوتی رہتی ہے یعنی گاڑی کی ایوریج کم ہوتی رہتی ہے گاڑی پٹرول کم لیتی ہے مثال سے اگر یہ سینسر خراب ہو جاتا ہے یا اپنا پروپر طریقے سے کام نہیں کرتا سینسر خراب ہو جاتا ہے یا اپنا پروپر طریقے سے کام نہیں کرتا تو گاڑی پٹرول زیادہ لے گی اور کالا دھوان مارے گی وہ کیوں مارے گی جب ہم گاڑی سٹارٹ کریں گے تو گاڑی جب وام اپ بھی ہو جائے گی یعنی گرم بھی ہو جائے گی یہ سینسر یہی بتائے گا کمپیوٹر کو گاڑی ابھی بھی تھنڈی ہے تو پھر کمپیوٹر اس حساب سے انجن کو کیا کرے گا انجن کو پٹرول زیادہ دیتا رہے گا دیتا رہے گا انجن تو گرم ہو رہا ہے لیکن یہ سینسر کمپیوٹر کو نہیں بتا رہا کہ گاڑی کتنی گرم ہو رہی ہے جسے کمپیوٹر کو پتا نہیں لگ سکے گا اور کمپیوٹر اپنی اندر اپنی میمیری میں کوڈ سیو کر لے گا اور چیک لائٹ آن کر دے گا پھر تیمپریچر سینسر کا کوڈ آئے گا اس صورتحال میں آپ تیمپریچر سینسر سے نہ کوئی پنگا لیں نہ کوئی ایک جینون مارکیٹ سے لگا کر تیمپریچر سینسر کو لگا دیں اور گاری کی فیول ایوریجی بھی سیٹ ہو جائے گی سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا امیدہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی یہ ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم ملیں گے اور اگر ہم اس کی وائرنگ کی بارے میں بات کرتے ہیں اگر ہم اس کی وائرنگ کی بارے میں بات کرتے ہیں اس کی دو تارے ہوتی ہیں دونوں کی دونوں تارے کمپیوٹر سے آتی ہیں میں ایک دبا پھر آپ کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سینسر اگر کوئی اس کو مسئلہ بنتا ہے اس کو برینڈ نیو اس سینسر کو برینڈ نیو لاکر مارکیٹ سے لگا دیں اور یہ سینسر اگر خراب ہو تو اور بھی گاری مسئلہ کرتی ہے گاری لیٹ سٹارٹ ہوتی ہے ایسے ویسے مسئلے زیادہ کرتی ہے اور جب یہ سینسر کام نہیں کرے گا تو آپ کا جو گاری کا آٹو فین ہوگا وہ پروپر طریقے سے کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے گاری گرم ہوگی اور گاری ہیٹ اپ ہو جائے گی اور ایک بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملے گا تو میں یہاں سے اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں اللہ آفیس موسیقی